موسیقی السلام علیکم حضرت عربات عربات آج دسوی جماعت کے یوگرافیا کے ایک نئے لیسن کے ساتھ آپ کے سامنے حضرت ہیں یہ ویڈیو ممبئی گمہنگر پاریکہ کی بچوی کلاس کی طرف سے پیش کر رہا ہے میں امساری داشتر کر دسوی جماعت کے یوگرافیا کے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ چلیش شکراتے ہیں آج کا ہمارا ٹوپٹ بچو یہاں پر جوگرافیا میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہم بھارت اور برازیل ان دونوں ممالک کا خابلی جائزہ لے رہے ہیں آج اس سبق میں ہم ان دونوں ہی ممالک کے کلائمیٹ یعنی آب و ہوا کے بارے میں اس سبق میں معلومات حاضر کریں آب و ہوا یا کلائمیٹ سے پہلے ہم نے چھوٹی کلاس میں پڑا ہوا ہے کہ کسی علاقے میں وہاں کا موسم کیسا ہے وہاں کے موسم میں تبدیلیاں کس طرح سے ہوتی ہیں وہاں کے حالات میں درجہ حرارت بارش سردی گرمی کے موسم الگ الگ مہینوں میں ہونے والے تبدیلیاں یہ سب آب و ہوا میں ہم پڑھتے ہیں یہاں پر ہم شروعات کریں گے سبق کی برازیل کے نقشے کی مدد سے برازیل کے نقشے میں بچو یہاں پر سالانہ اوسط بارش اور درجہ حرارت ان دو چیزوں کے بارے میں بتایا ہوا ہے نقشے میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر مختلف رنگوں کے ذریعے سے بارش کی مقدار بتائی جا رہی ہے کہ بارش سالانہ اوسط بارش کس طرح سے ہوتی ہے رنگوں کی مدد سے جہاں پر دیکھئے سفید رنگ سفید سے لے کے نیلا اور گہرا ہوتے ہوتے وہ ڈارک بلیو کلر تک جا رہا ہے جو کم سے زیادہ بارش کی طرف کا علاقہ ہے اس کے علاوہ جو بلو لائن سے بنی ہوئی ہے جس پہ کچھ نمبر سے رکھے ہوئے ہیں وہ وہاں کا درجہ حرارت ہے اور نقشے کے باہر کچھ تیر کے نشان بنے ہوئے ہیں جو برازیر کی طرف آنے والی ہواوں کو ظاہر کرتے ہیں یہاں پر اسی کے تعلق سے سوال ہے پہلا سوال ہے کہ نقشے میں مساوی حرارتی خطوط کے لحاظ سے برازیر کا اوسط درجہ حرارت کتنا ہے اچھو یہاں پر اگر ہم مساوی حرارتی خطوط کو دیکھیں تو جو بلو لائن سے بنی ہوئی ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں بہت ساری جگہوں پر 28 لکھا ہوا ہے جبکہ کچھ جگہوں پر ہمیں 23 لکھا ہوا نظر آ رہا ہے تو یہ جو 28 اور 23 ہے دراصل یہ کیا ہے 28 زیادہ سے زیادہ اور 23 کم سے کم اب ہمیں اوسط درجہ حرارت معلوم کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ دونوں کا اوسط نکالنا ہوگا اوسط کس طرح نکالتے ہیں آپ نے ریاضی میں پڑھا ہوا ہے کہ جب کسی دو چیز کا اوسط نکالنا ہو تو ان دونوں کو جمع کر کے اسے دو سے تقسیم کرتے ہیں تو 28 اور 23 کو جب ہم اوسط نکالتے ہیں تو ہمارا جواب بن جاتا ہے 25.5 اس طرح برازیل کا جو اوسط درجہ حرارت ہے وہ 25 درجہ ہے زیادہ سے زیادہ 28 اور کم سے کم 23 ان دونوں کا اوسط نکالنے پر اس کا درجہ حرارت بن جاتا ہے 25 اسی طرح اگلا سوال ہمارے سامنے ہیں جہاں پر اگلے سوال میں پوچھ رہے ہیں کہ کس حصے میں زیادہ بارش ہوتی ہے اب اچھو یہاں پر ہماری بک میں دو نقشے بنے ہوئے ہیں وہ دوسرا نقشہ اس کے بعد آنے والا ہے لیکن یہاں پر سوال چکے دونوں تصاویر کو ایک ساتھ تھی اور دونوں تصاویر ہم ساتھ میں یہاں نہیں رکھ پا رہے ہیں اس لئے ہم نے ایک ہی نقشہ رکھا ہوا ہے آپ اپنے بک میں دیکھ سکتے ہو یا بک میں نہیں بھی ہے تو یہاں پر شمال مشرقی اور جنوب مشرق کے جو علاقے ہیں یہاں مراد کیا ہے کہ جو یہ دارک بلو کلر سے جو ایریاز کو ظاہر کیا گیا ہے وہ اوپر کی طرف جو ہے وہ شمال مشرق کا علاقہ ہے جبکہ جنوب کی طرف نیچے کی طرف جو ہے جنوب مشرق کا علاقہ یہاں پر زیادہ بارش ہوتی ہے اگلا سوال ہمارے سامنے ہے برازیل کی طرف آنے والی جو ہوائیں ہیں وہ کون کونسی ہیں تو اس کے لئے بچو آپ کو اس سے پہلے ہم نے پڑا ہوا ہے کہ ہماری جو زمین ہے اس زمین کے خد استوا کے دونوں جانب اور پھر الگ الگ قسم کے اس کو حصے کیے ہوئے ہیں جہاں پر جو علاقہ برازیل کا ہے جو علاقہ جس جگہ پر موجود ہے وہاں پر ہم جانتے ہیں کہ وہاں شمال مشرقی ہوائیں اور جنوب مشرقی ہوائیں چلتی ہیں کیونکہ وہ خد استوا سے قریب میں خد استوا اس کے اوپری حصے سے گزر رہا ہوتا ہے اس لئے اس میں شمال مشرقی اور جنوب مشرقی دونوں ہوائیں برازیل کی طرف آتی ہیں یہ بحر اوکیانوس کی طرف سے آتی یہ نظر آتی ہیں اچھا اس کی وجوہات کیا ہیں تو اس کی وجوہات کے لئے برازیل کا جو زیادہ تر حصہ ہے وہ منتقہ ہاررا میں آتا ہے جس کے شمال میں خد استوا ہے ہم آگے کچھ نقشوں میں اس کو اور دیکھنے والے ہیں منتقہ ہاررا میں دباؤ کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہوائیں شمال مشرقی اور جنوب مشرق دونوں سنت سے خد استوا کی جانب آتی ہے اچھا اگر آپ کو یہ کنسپٹ نہیں سمجھا رہا ہے کہ شمال مشرقی یا جنوب مشرقی ہوائیں کیا ہیں تو آپ بی ایم سی کے ہی ایجوکیشنل چینل پر چھٹی جماعت کا ایک سبق ہے جو ابھی پچھلے دنوں ہم نے اپلوڈ کیا تھا ہوائیں چھٹی جماعت کا سبق ہے ہوائیں آپ اس سبق کا ویڈیو اگر دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح ہواوں کا فلو ہوتا ہے ہوایں کس طرح سے چلتی ہیں تو یہ جو خط استوا کم دباؤ منتقہ ہاررا یہ تمام باتیں ہیں وہ آپ کو وہاں پر کلیر ہو جائے گی تو یہ جو شمال مشرقی اور جرم مشرقی دونوں سندھ سے ہوائیں آتی ہیں اسی وجہ سے وہاں پر بارش بھی ہوتی ہے چلے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ابرازیل کے تعلق سے کہ ان ہواوں کو کس کس رکاوٹ کا سامنا کرنا ہوتا ہے جو ابرازیل کا اگر ہم نقشہ دیکھیں ایک نقشہ ہم آگے دیکھنے والے ہیں جہاں پر اس کے زمین کی بناوٹ جو ہے وہ ہم دیکھنے والے ہیں تو برازیل کے جنوبی حصے میں عظیم عمودی چٹان ہیں ان چٹانوں کی وجہ سے ان چٹانوں کی وجہ سے وہاں پر بارش زیادہ ہوتی ہے چاہیے جو جنوب جنوبی کی جگہ جنوب مشرقی ہے دراصل کیونکہ سمندر کے علاقے میں سے جڑا ہوا ہے جو علاقہ ہے جو یہاں پر سیدھے ہاتھ کی طرف ہمیں نظر آرہا ہے تو وہ جنوب مشرقی علاقہ ہے جہاں پر عمودی چٹانیں ہیں اس میں ان چٹانوں کی رکاوٹ کی وجہ سے وہاں پر بارش ہوتی ہے ان ہواوں کی وجہ سے جو بارش ہوتی ہے وہ کس قسم کی ہے تو بچوں جب اس طرح سے کسی پہاڑ یا کسی چٹان سے ٹکرا کر ہواوں کو روک کر جب بارش ہوتی ہے تو اسے مزاہمتی یا پہاڑی قسم کی بارش کرتے ہیں تو یہاں پر چونکہ چٹانوں سے ٹکرا کر وہ ہوا جو ہے وہ وہیں پر بارش کی شکل اکتیار کر لیتی ہے اس لئے اسے مزاہمتی یا پہاڑی قسم کی بارش کہا جائے گا اگلا سوال میں پوچھتے ہیں کہ ان ہواوں کا اور بارش کا باہامی تعلق جوڑیے تو بچوں جیسا بھی ہم کہہ رہے تھے کہ بہر اوکیانوس سے آبی بخارات لے کر جب یہ ہوایں برازیل کی طرف آتی ہیں تو برازیل کے ساحل پر امودی چٹانوں سے ٹکرا جاتی ہیں اور وہاں پر پھر بارش ہوتی ہے تو امودی چٹانیں جو یہاں پر جنوب مشرقی علاقے میں ہیں وہاں پر ٹکرانے کی وجہ سے وہاں پر بارش ہوتی ہے اگلا سوال ہے کہ کس حصے میں اوسط درجہ حرارت کم ہے یہاں اوسط درجہ حرارت کے لیے جو دوسرا نقشہ ہے وہ ہمیں ریفر کرنا ہوگا جو ہم اس کے بعد دیکھنے والے ہیں اس میں ہم اس نقشے کو اگر گور کریں گے تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پیرہ گوئے پیرانہ کی وادی اور انڈیس پہاڑ یہ ایسے علاقے ہیں جہاں پر درجہ حرارت کم ہوتا ہے برازیل میں سائے بارہ کا علاقہ پہچانی ہے اور وہاں کی آب ہوا کی کیفیت بدائی ہے بچو یہاں پر یہ سائے بارہ کا علاقہ جو ہے ایسا علاقہ ہوتا ہے جہاں پر بارش کم ہوتی ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں خاص طور سے پہاڑ یا چٹان کے پیچھے کا جو علاقہ ہوتا ہے وہ سائے بارہ کا علاقہ بن جاتا ہے تو برازیل میں بھی جو شمال مشرق کا علاقہ ہے وہ سائے بارہ کا علاقہ ہے جو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جہاں پر بلکل سفید رنگ سے کم بارش والا جو علاقہ دکھایا گیا ہے اسے سائے بارہ کا علاقہ کہا جا رہا ہے وہاں پر درجہ حرارت 23 دگری سینٹی گریڈ اور بارش کی مقدار 500 میلیٹر سے بھی کم ہوتی ہے اگلے سوال کو دیکھتے ہیں جہاں پر پوچھتے ہیں کہ ارزالبلدو کی لحاظ سے برازیل کے کس علاقے میں منتقے متدلہ کی آب و ہوا ہوگی منتقے متدلہ یہاں پر بچوں ہم بات کر رہے تھے اوپر کے منتقے ہارا کا علاقہ آ رہا تھا لیکن چونکہ یہ ایک بڑے ارزالبلدی علاقے پر برازیل فیلا ہوا ہے اس لیے اس میں کچھ حصہ ایسا ہے جو منتقے متدلہ یعنی نیچے کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو برازیل کا جنوبی حصہ جو ہوتا ہے وہاں پر منتقے متدلہ کے جیسی آب و ہوا ہوتی ہے جو منتقے ہارا کے آب و ہوا سے الگ ہوتی ہے یعنی ایک بڑا ملک ہونے کی وجہ سے اس کے مختلف علاقوں میں آب و ہوا الگ الگ ہے یہاں پر زیرو ڈگری سے پانچ ڈگری شمالی اور جنوبی پٹو کی ہواوں کی کیفیت کیسی ہوگی بچو یہاں پر دیکھئے اوپر کی طرف جو خطہ استواء دکھائی دے رہا ہے اس پر زیرو لکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہے کہ زیرو ڈگری سے پانچ ڈگری شمالی اور جنوبی اوپر ایک لائن ہمیں آڑی نظر آ رہی ہے اس کے دونوں جانب اس کے اطراف کے علاقے میں آب ہوا کیسی ہوگی تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے خطہ استواء پر اور اس کے اطراف کے جو علاقے ہوتے ہیں وہاں پر ہوایں جو ہے وہ ساکھی تو ساکھن ہوں گی کیونکہ یہ ساکھن ہواوں کا بٹہ ہوتا ہے اور یہاں سے ہوایں امودی سنتوں میں بلند ہوتی ہیں یعنی اوپر کی جانب جانا شروع ہو جاتی ہے بارے میں ہم نے چھوٹی کلاس میں بھی پڑھا ہوا ہے نقشوں کی قسمیں سوال یہاں پر آ گیا ہے کہ یہ جو نقشہ ہے یہ کس طریقے سے تقسیم کو ظاہر کرتا ہے تو ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہوا ہے کہ سیاسی نقشے ہوتے ہیں اس کے بعد الگ الگ قسم کے نقشے ہم نے پڑھے ہیں اس نقشے کو اگر ہم دیکھیں تو یہ نقشہ تقسیم کو ظاہر کرنے کے لئے خطوط مساوی حرارت اور رنگوں کی تہہ کا طریقہ استعمال کیا گیا ہے تو یہ جو نقشہ ہے اس میں اس طریقے سے کلروں اور خطوط کے ذریعے سے ظاہر کیا یہ دیکھئے بچوں یہاں پر کس طرح سی جو نقشہ ہے اس میں برازیل کی قدرت ساخت بتائے گئی ہے جس میں ابھی ہم لوگ ایک سوال میں آیا تھا کہ کہاں پر زیادہ بارش ہوتی ہے کہاں پر کم بارش ہوتی ہے تو اس میں جو پیرہ گوئے پیرانہ کی وادیاں ہیں یہ زیادہ بارش والے علاقے ہیں اسی طرح گیانہ کی جو بلند زمین ہیں نقشہ میں اگر ہم دیکھے تو دیکھئے وہاں پر بارش کی مقدار کس طرح سے سولہ سو میلی لٹر دو آزار میلی لٹر اور پندرہ سو میلی لٹر یہ دکھائے گئے ہیں جبکہ برازیل کی بلند زمین کا علاقہ جو ہے وہاں پر چھ سو میلی لٹر بارش ہو رہی یہاں پر جس طرح ہم نے برازیل کا نقشہ دیکھا اسی طرح اب ہم بھارت کا نقشہ دیکھتے ہیں اور بھارت کے نقشے کو دیکھنے کے بعد اسی قسم کے سوالات ہم دیکھیں گے تا کہ ہم دونوں ممالک کا جائزہ لے سکے یہاں پر جو بھارت کا نقشہ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ بھی اسی طریقے سے رنگوں کے تہے اور حرارتی خطوط کے ذریعے سے اور ہواوں کی نشان دہی کے ذریعے سے اس نقشے میں بارش اور درجہ حرارت کو بیان کیا ہوا ہے بچو اگر ہم نقشے کو گور کریں تو یہاں پر بارش کا ویسے ہی نشانات اور علامتوں اور رنگوں کے ذریعے سے ظاہر کیا ہوا ہے کہ جہاں پر کم بارش ہو رہی ہے وہ ہلکے رنگ ہے اور جیسے جیسے بارش کی مقدار بڑھ رہی ہے ویسے ویسے رنگ گہرا ہوتا جا رہا ہے اسی طرح یہاں پر جو بلو لائن سے نظر آ رہی ہے وہ حرارتی خطوط ہیں جس میں ہم دیکھیں تو درجہ حرارت چوبیس، انتیس، تئیس، بیس اس طرح سے الگ الگ جگو پر الگ الگ درجہ حرارت ہے یہاں پر ویسے ہی کچھ سوالات ہمارے سامنے آ رہے ہوں گے پہلا سوال ہے کہ چار ہزار میلی لیٹر سے زیادہ بارش والا علاقہ کون سا ہے سب سے پہلے تو یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا چار ہزار میلی لیٹر کا علاقہ ہم پہچانیں گے کیسے تو یہاں پر بچھو دیکھئے جو نیچے اشارات دیئے ہوئے ہیں اس میں گہرے رنگ کے پاس لکھا ہوا ہے چار ہزار سے زیادہ چار ہزار میلی لیٹر سے زیادہ بارش والے علاقے تو جہاں پر بلکل گہرے رنگ کے نشانات ہیں وہ چار ہزار میلی لیٹر سے زیادہ بارش والے علاقے ہیں تو کون کون سے علاقے ہیں بچھو آپ کو بھارت کے نقشے میں علاقوں کے نام ہم ریاستوں کے نام یاد رکھنے ہوں گے یہاں پر نشاندہی کی ہوئی ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسن رام اور چیرہ پنجی جو شمال مشرقی ریاستیں ہیں جو آسام کے پاس کا پورا علاقہ ہے وہاں پر خاص طور سے موسن رام اور چیرہ پنجی یہ ایسے دو علاقے ہیں جہاں بہت زیادہ بارش ہوتی ہے جس کی مقدار چار ہزار میلی لیٹر سے زیادہ ہے انہیں دنیا کا سب سے زیادہ بارش والا علاقہ بھی کہا جاتا ہے آگے بڑے تو سب سے کم اور سب سے زیادہ درجہ حیرت کے علاقے بتائیے بچہ یہاں پر کم درجہ حیرت سے مراد کیا ہے کہ جو سب سے کم ہے وہاں پر بیس ہمیں دکھائی دے رہا ہے اور جو سب سے زیادہ درجہ حیرت ہے وہ انتیس دکھائی دے رہا ہے لیکن چونکہ بھارت کی زمین بہت ہی مختلف علاقوں سے مل کر بنی ہوئی ہے اس لئے یہاں کا درجہ حیرت بھی کافی مختلف ہیں جمع کشمیر تامل ناڈو کے انہیں مڑی اور آسام کے برہمو پترکی وادی کا علاقہ سب سے کم درجہ حیرت والا ہے جہاں پر جو بیس ہمیں دکھائی دے رہا ہے یہ ایسے علاقے ہیں جہاں پر درجہ حیرت بہت کم ہوتا ہے موسم سرد ہوتا ہے جبکہ جنوبی بھارت کا مرکزی علاقہ جہاں پر دیکھئے یہ چھبیس لکھا ہوا ہے نیچے کی طرف جنوبی بھارت میں وہاں سے لے کر اوپر کی طرف ہم دیکھیں تو کافی جگہ پر چھبیس اور پھر اس سے آگے کہیں کہیں پر انتیس لکھا ہوا ہے تو یہ جو اوپر کی طرف ہم شمال میں بڑھتے جا رہے ہیں تو بہت ساری جگہ پر درجہ حیرت بڑھتا چلا جاتا ہے اس طرح درجہ حیرت کے حساب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنوبی بھارت کے مرکزی علاقے سے جو درجہ حیرت کا علاقہ ہے وہ اوپر کی طرف راجستان اور گجرات تک کے علاقوں میں فیلہ ہوا ہے سوال ہے کہ کس سمت میں درجہ حیرت بڑھ رہا ہے تو ابھی ہم جو بات کر رہے تھے کہ جنوب سے شروع ہو کر شمال کی طرف درجہ حیرت بڑھ رہا ہے اور اس میں مزید اسے مرکزی اور شمال مغربی بھارت کی جانب درجہ حیرت بڑھ رہا ہے اگرہ سوال ہے کہ ہواوں کی سمت اور ہواوں کے نام بتائیے یہاں پر بچھے جو ہوا کے لیے یہاں پر نیچے کی طرف جو نشانات بنے ہوئے ہیں تیر کے وہ ہواوں کے لیے ظاہر کر رہے ہیں اور یہ ہوایں جنوب مغربی سمت سے آ رہی ہیں اور انہیں منسونی ہوایں کہا جاتا ہے کہ جب یہ ہوایں بھارت کی طرف آنا شروع ہوتی ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ بارش آنا شروع ہو جاتی ہے منسون یعنی بارش کا موسم بھی شروع ہو جاتا ہے یہ جنوب مغربی سمت سے آنے والی ہوایں ہیں اور جو ابھی ہم اگلا سوال لیں گے وہ بارش کی تعلق سے ہے کہ بھارت میں کن ہواوں کے سبب بارش ہوتی ہے تو یہی ہوایں ہیں جو جنوب مغربی منسون کی ہوایں ہیں اسی کی وجہ سے بھارت نے بارش بھی ہوتی ہے اگلا سوال ہے کہ راجستان کے کچھ حصوں میں ریغستان نظر آتا ہے اس کی کیا وجہ ہے تو بچوں آپ کو دیان رکھنا ہے راجستان کے مغربی حصوں میں ریغستان ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جنوب مغربی منسون ہوایں جو جنوب کی سمت سے آنا شروع ہوتی ہیں وہ یہاں آتے آتے خوشک ہو جاتی ہیں یعنی اس میں جو ابھی بخارات ہوتے ہیں وہ راستے میں ہی ان کی وجہ سے بارش ہوتی چلی جاتی ہے اور جیسے جیسے یہ ہوا آگے بڑھتی ہے راجستان کے کچھ علاقوں تک پہنچتے پہنچتے یہ ہوا بالکل خوشک ہو جاتی ہے اور ہوا خوشک ہو جانے کی وجہ سے وہاں پر بارش بہت کم ہوتی ہے اور بارش کم ہونے کی وجہ سے وہ علاقہ ریغستان بنتا چلا جا رہا ہے وہ علاقہ ریگستان میں تبدیل ہو چکا ہے آگے ہے کہ ملک کے شمالی حصے میں قس قسم کی آب ہوا پائی جاتی ہے تو یہاں پر جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں نقشے میں بھی سمجھ میں آ رہا ہے ملک کے شمالی حصے میں ہمیں سرد آب ہوا پائی جاتی ہے یہاں پر شمالی حصے میں درجہ حالت کم ہے اس لئے وہاں کی آب ہوا سرد ہے دن بھارت کی جزیرہ نومہ سطح مرتفعہ کہ کس حصے میں نیم خوشکہ حالت پائی جاتی ہے اور اس کا سبب کیا ہے بھارت کا جزیرہ نومہ سطح مرتفعہ ہے یہ ایک بڑا علاقہ ہے اور جو جنوب کے مرکزی حصے اور سطح مرتفعہ مہاراشت کے مغربی حصے کے علاقوں میں جو آب ہوا ہوتی ہے وہ نیم خوشکہ ہوتی ہے کیونکہ یہ سائے بارہ کا علاقہ ہے یعنی یہاں تک پہنچتے پہنچتے پہاڑ اور چٹان کو کروز کرگے جو بارش کی مقدار ہوتی ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے یہ کچھ سوالات تھے جو بھارت کے نقشے سے متعلق تھے اب آگے بڑھتے ہیں یہاں پر بچوں کچھ ترسیم ہمارے سامنے ہیں اس ترسیم کو اگر ہم جائزہ لیں تو اس میں ہمیں برازیل کے چار مختلف شہروں کے نام دیئے ہوئے ہیں بیلیم، میناس، ریو، ڈی جینیرو اور پورٹو ایلی گیرو ان چاروں شہروں میں وہاں کے درجہ حرارت اور وہاں کے بارش کو ظاہر کیا ہوا ہے نیچے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں مہینوں کے نام لکھے ہوئے ہیں سیدھے ہاتھ کی طرف بارش کی مقدار بتائی گی ہے جبکہ الٹے ہاتھ کی طرف درجہ حرارت کو ظاہر کیا ہوا ہے پہلا سوال ہے کہ ان چاروں شہروں میں کن مہینوں میں درجہ حرارت سب سے زیادہ ہوتا ہے تو درجہ حرارت اگر ہم غور کریں تو یہاں پر دیکھئے دسمبر کے مہینے میں اس کے علاوہ جنوری اور فروری یا ایسے کچھ مہینے ہیں جہاں پر درجہ حرارت ہمیں زیادہ نظر آتی ہے اسی طرح اگلہ سوال بارش کے تعلق سے ہے کہ دیئے ہوئے شہروں میں زیادہ بارش کن مہینوں میں ہوتی ہے کون سے ایسے مہینے جہاں پر بارش زیادہ ہو رہی ہے تو بارش زیادہ کس مہینوں میں ہو رہی ہے جنوری فروری اور مارچ یہ تین ایسے مہینے ہیں جہاں پر بارش زیادہ ہو رہی ہے برازیل میں برسات کے موسم کا عرصہ کونسا ہے چاروں شہروں کو دیکھنے کے بعد ہم انداز کر سکتے ہیں کہ دسمبر سے مارچ تک کا جو مہینہ ہوتا ہے وہ دسمبر سے مارچ تک کا مہینہ یعنی چار مہینے ہوتے ہیں یہ بارش کا عرصہ ہے برسات کے موسم کا عرصہ ہے کہ ان چار مہینوں میں زیادہ تر شہروں میں یہاں پر ہمیں بارش ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اگلہ سوال کس شہر کے درجہ حرارت کا تفاوت سب سے زیادہ ہے اور کتنا ہے یعنی کس شہر میں درجہ حرارت بہت زیادہ اور پھر بہت کم ہو جاتا ہے یعنی دونوں کم سب سے زیادہ اور سب سے کم کے درمیان زیادہ فرق والا علاقہ کونسا ہے تو بچو یہاں پر اگر ہم دیکھیں پورٹو ایلگرو ایسا ایک علاقہ ہے جہاں پر درجہ حرارت بہت زیادہ اور بہت کم ہو جاتا ہے جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ درجہ حرارت جو ہے وہ بیس درجہ سیلسیس تک کا اس میں فرق پایا جاتا ہے اگلہ سوال ہے کہ ریو ڈیجینیرو میں عموماً خس قسم کی آب و ہوا ہوگی ریو میں اگر ہم دیکھیں تو ریو میں چونکہ بارش اور درجہ حرارت دونوں کی مقدار یقصہ چل رہی ہیں اس لئے وہاں پر گرم مرتوب آب و ہوا ہوگی اب یہ جو ہم باتیں دیکھ رہے تھے اس کے بارے میں کچھ جغرافیائی وضاحت ہمارے سامنے ہیں یہ دنیا کے نقشے پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ برازیل کا نقشہ کس طرح سے ہے تو برازیل جو ہے وہ اس کی عرض البلتی وسط زیادہ ہے جس کی وجہ سے اس کے آب و ہوا میں تنوہ پایا جاتا ہے کافی فرق پایا جاتا ہے بچو یہاں پر برازیل کے درمیان سے خطے استوہ گزر رہا ہے اور نیچے کی طرف ہم دیکھیں تو اس کے قریب سے ہی خطے استوہ کے جو قریب کا علاقہ ہے وہ گرم ہوتا ہے جبکہ خطے جدی کے آس پاس کا علاقہ متدل کہلاتا ہے یہاں پر جو ہوایں ہیں وہ اس طرح سے دو سنتوں سے آتی ہیں جنوب مشرقی اور شمال مشرقی ہوایں انہیں تجارتی ہوایں بھی کہا جاتا ہے ان ہواوں کی وجہ سے برازیل میں بارش ہوتی ہے بچو یہاں پر یہ جو نقشہ ہمارے سامنے ہیں اس نقشے میں ہمیں زمین کی بناوٹ کو ظاہر کیا ہوا ہے کہ برازیل کے جو یہ شمال کا علاقہ ہے یہاں پر زمین جو ہے وہ اس کا بلند حصہ ہے اب جب اس طرح سے ہوایں آتی ہیں تو یہ ہوایں وہاں پر امودی چٹانوں سے ٹکرا جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس ساحلی علاقے میں پہاڑی یا مضاہمتی بارش ہوتی ہے لیکن بلند زمین کے پیچھے کی طرف ان کا اثر کم ہوتا ہے اس لئے یہاں پر بارش بہت کم ہوتی ہے یہ جو علاقہ ہمیں پیلے کلر سے دکھایا گیا ہے یہ سائے بارہ کا علاقہ یعنی یہاں پر بارش بہت کم ہوتی ہے اسے خوشک چوگوشہ بھی کہتے ہیں اسے ڈرائے کواڈری لیٹرل یعنی خوشک چوگوشہ کہتے ہیں یہاں پر بارش بہت کم ہوتی ہے یہ ریکستان کا علاقہ نہیں ہوتا لیکن اسی طرح سے خوشک ہوتا ہے یہاں کچھ ایکٹیوٹیز ہیں جو جس میں آپ سے کہا گیا ہے کہ کیا آپ یہ کر سکتے ہیں چلی دیکھتے ہیں اسی طرح سے کچھ سوالات ہیں برازیل میں آپ ہوا کے مختلف عوامل کا مضالعہ کر کے درج زہل جدول کو مکمل کیجئے یہاں پر ایک نقشہ میں مدد کیلئے دیا ہوا ہے اور مختلف علاقوں کو جو برازیل کے مختلف علاقے ہیں وہاں کی آپ ہوا بتانے ہیں سب سے پہلا ہے برازیل کی وادیاں برازیل میں امیزون کی وادیاں امیزون کی جو وادیاں ہوتی ہیں وہاں پر آب ہوا کیسی ہے یعنی وہاں کا درجہ حرارت کیسا ہے اور وہاں کی بارش کیسی ہے امیزون کی جو وادیاں ہیں وہاں پر گرم و مرتوب آب ہوا ہے اور وہاں پر اہمالی بارش ہوتی ہے اسی طرح جو بلند زمین کا علاقہ ہے وہاں پر سرد آب ہوا ہے یا کشک ہوا ہوتی ہے اور وہاں پر بارش کم ہوتی ہے اسی طرح جو پینٹانول کا علاقہ ہے وہاں پر اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر گرم آب ہوا ہوتی ہے اور بارش زیادہ ہوتی ہے شمالی ساحلی علاقے پر ابھی جو ہم اوپر دیکھ رہے تھے شمالی ساحلی علاقے پر آب ہوا گرم ہوتی ہے اور وہاں پر بارش اوسط درجے کی ہوتی ہے جبکہ جنوبی ساحلی علاقے پر گرم آب ہوا کے ساتھ ساتھ گرم مرتو آب ہوا کے ساتھ وہاں پر پہاڑی بارش ہوتی ہے اور انتہائی جنوبی علاقے کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر گرم و مرتوب آب ہوا کے ساتھ زیادہ بارش ہوتی ہے بچے یہاں پر یہ جو ہم بارش اور درجہ حرارت کے لئے ہم ایک اور نقشہ دیکھتے ہیں جہاں پر آپ کو اس کی تفصیلات سمجھا جائے گی دیکھیں اس نقشے میں یہ جو مختلف مختلف رنگوں کے ذریعے سے جو علاقے ظاہر کیے گئے ہیں یہ دراصلے ظاہر کرتے ہیں کہ کہاں کا درجہ حرارت زیادہ اور کہاں کا کم ہے جو لال رنگ سے ظاہر کیا ہوا علاقہ ہے وہ زیادہ درجہ حرارت کا علاقہ ہے اور جیسا کہ یہاں پر رنگوں کے ذریعے سے اس کے سامنے درجہ حرارت لکھا ہوا ہے چلی ہم دیکھتے ہیں یہاں پر شمال کا جو پورے لال کلر سے علاقہ جو ظاہر کیا ہوا ہے لال کے ساتھ جو اس کے آس پاس اورینج کلر کا جو علاقہ ہے یہ گرم علاقہ ہے اور باقی جو جنوب کی حصہ ہمیں نظر آرہا ہے جو پیلے بلو اور ہرے رنگ سے دکھایا گیا ہے وہ کم درجہ حرارت والا علاقہ ہے برازیل کے سائلی علاقوں میں خطہ استواء کے قرید درجہ حرارت میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا یہاں پر دیکھئے اوپر جو ہے تو زیرو درجہ لکھا ہوا ہے ایکویٹر یعنی خطہ استواء کے پاس جو ہے وہ پورے علاقے میں درجہ حرارت تقریباً یقصہ ہی ہے یعنی بائیس سے تیس کے درمیان وہاں پر درجہ حرارت ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا اس لئے برازیل کے اس علاقے میں درجہ حرارت یقصہ ہی رہتا ہے بہت زیادہ اس میں فرق نہیں ہوتا ان علاقوں میں تجارتی ہواوں کا ارتقاد یا پٹہ کمزور ہونے کی وجہ سے گرد و بار تیار نہیں ہوتے اسی لئے وہاں پر ان سائلی علاقوں میں طوفان بہت کم آتے ہیں یعنی وہاں پر ہواں کا زور اتنا نہیں ہوتا ورنہ عام طور سے بہت سارے ایسے سائلی علاقوں پر اکثر مانسونی ہوایں جو ہے وہ طوفان کے ساتھ آتی ہیں تیز ہواوں کے ساتھ وہاں پر بارش ہوتی ہے جس کی وجہ سے طوفانی قیفیت پیدا ہو جاتی ہے لیکن برازیل کے اس شمال حصے میں ایسا نہیں ہوتا وہاں پر تجارتی ہواوں کا جو ارتقاظ ہے وہ کمزور ہونے لگتا ہے جس کی وجہ سے وہاں بارش کے ساتھ بارش کے دنوں میں طوفان نہیں آتے بچو یہ ایک اور نقشہ ہمارے سامنے ہے جس میں اگر ہم برازیل کو دیکھیں تو نیچے جو پیلے کلر سے ہمیں نقشہ نظر آ رہا ہے وہ برازیل کا ہے برازیل کا جو علاقہ ہے اس پر ایک درمیان میں پٹہ بنایا گیا ہے جس سے ٹروپکس ریزن یعنی منتقہ ہارا کا علاقہ ہے منتقہ ہارا وہ علاقہ ہوتا ہے جو خط استوائے خط استوائے ایکویٹر کے آس پاس ہے جو بلکل درمیان میں دیکھی ایکویٹر زیرو درجے پر لکھا ہوا ہے تو یہ جو خط استوائے کا علاقہ ہے اس خط استوائے کے آس پاس کے علاقے کو منتقہ ہارا کہتے ہیں چونکہ خط استوائے کے آس پاس جو ہے وہ ہوا گرم اور خوشک ہوتی ہے برازیل کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ منتقہ ہارا میں آتا ہے ملک کے شمالے حصے میں خط استوائے گزر رہا ہے اس لئے وہاں کا درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے اب یہ جو نقشہ ہم دیکھ رہے تھے اس میں اور ہم تفصیلات کو سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح درجہ حرارت میں فرق ہے اوپر جو لال کلر سے اور اوریند کلر سے پورا پٹہ دکھایا گیا ہے وہ امیزون کی وادیاں ہیں جہاں پر درجہ حرارت پچیس سے اٹھائیس ڈگری سیلسیس ہوتا ہے جبکہ بلند زمینی علاقوں کا موسم سرد ہوتا ہے یعنی یہ جو یہاں پر پیلے اور ہرے کلر سے علاقے دکھایا گئے ہیں جامنی کلر سے دکھایا گئے ہیں وہاں پر درجہ حرارت کم ہوتا ہے سمندر کی وجہ سے سائل علاقوں میں آب ہوا متدل اور مرتوب ہوتی ہے امیزون کی وادی میں تقریباً دو ہزار میلی لیٹر بارش ہوتی ہے جبکہ جنوب مشرقی سائل علاقے میں نسبتاً کم بارش ہوتی ہے جو ہزار سے بارہ سو میلی لیٹر کے آس پاس ہوتی ہے آب اچھو یہاں پر ہم برازیل اور بھارت کی کچھ چیزوں کے بارے میں دیکھ رہے تھے یہ ویڈیو ممبئی مہانگر پالکہ کے بی ایم سی ایڈوکیشنل چینل کی طرف سے پیش کیا جا رہا تھا یہ ویڈیو آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے بیل ایک آن کو ضرور دبائیے تاکہ ہر نئے ویڈیو کے ساتھ اچھو آج کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی امید کرپے نئے رسلاں کو سمجھا گیا ہوگا ویڈیو دیکھنے پیری ہے تینکیو اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی